کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایک مجلس میں تین طلاق دے ڈالی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسئلہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دریات فرمایا کہ کیا تم نے ایک ہی مجلس میں طلاق دی تھی انہوں نے کہا ہاں تو کہا کہ یہ ایک ہی طلاق ہے اور اگر تم چاہو تو اپنی بیوی کو اپس لے سکتے ہیں اب بہت ہی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق کو ایک قرار دیا اور صحیح مسلم کے حدیث کتنی مشہور و معروف ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اہدے رسالت میں اہدے صدیقی میں اور اہدے فاروقی کے ابتدائی دو یا دھائی سال میں یہ پورے مسلمانوں کا طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی ایک ساتھ تین طلاق دے دیتا تھا وہ ایک شمار ہوتی تھی تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں یا میڈیا پہ جا کے لوگ بولتے ہیں کہ تین طلاق ہے نہیں پوری مسلمانوں کا مسئلہ بتا جاتا ہے اس کو کہ کسی نے تین طلاق دے دیا تو اب تین ہو جائے گی اس کے وجہ سے ہمارے ہندوستان میں باغدہ الگ سے کانون نہ آئے گیا اس غلط ترمی کوئی سے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تین طلاق اگر کسی نے ایک ساتھ دے دی تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی اہدی رسالت میں ایسے ہوتا تھا اہدی ستھی کی اور اہدی فاروقی کی اقتدائی کچھ سالوں میں ایسے ہی ہوتا تھا اس لئے یہ غلط میں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تین دے دیا تو تینوں مملہ ختم ہوگیا اب پیسہ ختم ہوگیا اب یہاں پہ کچھ لوگ عجیب و غریب سب مثال پیش کرتے ہیں اب ٹائم تو نہیں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے بلکہ صرف ایک چیز سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کسی کے سامنے کہتا ہے تین طلاق ایک ہی شمار ہوگی وہ حدیث کی روشنی میں وہ بندہ جب دلائل سے آجید آجاتا تو آجید وہ غریب مثالیں لاکے پیش کرتا ہے جیسے کہتا ہے کسی کو آپ نے دس ڈنڈا مار دیا تو کتنا گن ہوگی تو بھائی دیکھو ایسے لوگوں سے سوال کرو کہ اگر کسی نے کسی عورت کو تین سو طلاق دے دیا تین سو انہی کی این موقع کیوں تابعی تو کتنا ہوگی تو وہ لوگ بہت گنیں گے تو تین گنیں گے یعنی کسی بندے نے کہہ دیا کسی عورت کسی شخص نے اپنی بیویس کو کہہ دیا تجھ کو تین سو طلاق تو شمار کتنا کریں گے تین آپ سوچیں کہ تین سو کو تین گن لیتا ہے اس پہ کسی طرح کا کوئی عشقال نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں تین کو ایک مان لو تو دنیا بھرکا ہے بھائی تم تین سو کو تین گن لے ہو تو تین کو ایک ماننے میں کونسی کیامر ٹوٹ پڑ رہی ہے تمہارا تین سو تین ہو سکتا ہے ہمارا تین ایک نہیں ہو سکتا تو بہرحال یہ دنیاوی مثال نہیں دینی چاہیے قرآن اور حدیث سے مثال دینی چاہیے جب اللہ کے نبی صلح علیہ وسلم کے سامنے کیس گیا ہے مسئلہ گیا ہے اس کیس میں اللہ کے نبی صلح علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے تو اس کے بعد بھی اس طریقے کی مثالیں نہیں پیچھ کرنا چاہیے موسیقی